تو اس نے میری طرف دیکھا کہ اسے آنکھیں بند کر دی تو مجھے ادھر سے پتہ چلا تو میں عملنے والے سارے کٹھے ہوگے رو رہی تھی میں نے کہا مجھے جہاز پہ بٹھا دو میں جلدی پہنچ میں دو مینے قرار کی قسم سوئی نہیں ہوں نہ کھانا کھایا میں ڈیپٹی پہ نہیں گئے کرزہ اٹھا اٹھا کے آئے میں دو مینوں کے بعد کام پہ جاری مجھے سب کہتے ہیں گاؤں سے بھی دوسرے بچے بھی امی نومی ٹھیک ہے تو باس بڑا نہیں مرتے مل سا جوتا میں پھر بھی کہتے ہیں میرے بیٹے بھی شاک ہو جائے جوتے بیمارے میرے بیٹے ہیں میرے بیٹوں کو کوئی باپ نہ کرے کوئی نام نہ لے چار بچے ہیں تو میرے بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کے پاس ہیں تو میرا بیٹا اگر سن رہا تو شہر جار جنرل صاحب میں اس کو بہت پیار کرتی ہیں آشا کو ان کو میرے طرف سے سلام آپ کے بچے آپ کے پاس نہیں رہ رہے ہیں اس کی وجہ نہیں وہ تو دوزار جارہ کی بات ہے وہ مجھے مارتا تھا جگڑا کرتا تھا اس نے جی میرے ناک کی اڈی تو اور دی تھی اس سے پھر میں نے ڈیوز خود ہی لے لی یہ باروہ سال جا رہا ہے تو بچے پھر میں نے اس کو دے دیے سزا دینے کے لیے میں نے کہا اس کو پتا چلے بچے یہ خود پا لے اگر بچے میں لے لوں گی یہ تو ازاد ہو جائے گا اور شادی کار لے گا بچوں کو سمالے جس کو میں نظر باندھ کار دیا گا اپنی طرف سے بھی یہ ظلیل ہو سمالے اس کو پتا لگے اب وہ جب سے جو میرا بڑا بیٹا ہے اس نے اپنے آتھوں پہ کیا وہ وہ میرے سے بات چیت نہیں کرتا نمان نام ابھی وہ چیچاوٹ نہیں گئے تھے اس کو فیر لاگ گئے تھے دو پھر میں گئی تھی ہسپیٹل میں ایک اس کے باپ کو لگا تھا تو شکر اس کو اللہ نے بچا لیا پھر بھی بیٹا میں چلے گئی لیکن چھوٹے بچوں کبھی کبھار گاؤں شاہوں جاؤں تو میں ملتی ہوں ماں کی تو محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی ملنے نہیں دیتا ایک بیٹی کی شادی کی ہے وہ میرے پاس آتی جاتی ہے دو میری بیٹیاں ایک زمل ایک عبیرہ میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اب دوسری بیٹی کا بھی اس نے نکاح کر دیا پانچ فروج کو میری بیٹی کا نکاح تھا اس کی شادی ہوئی تو وہ بھی وہ بھی اس نے میرے بانجے کو رشتہ دیا ہے آتا جاتا ہے بانجا بھی وہ ملتی رہ گی لیکن جی آپ کی بین کے پیچھے مجھے مارتا تھا جگڑا کرتا تھا اس نے پینشن لیا تو اس کو چکی لگا کے دیا سارے پیسے خرچ کر دیا مجھے مارتا گھر سے نکالتا پھر میں تنگ آکے اس سے ڈبوز لے لی اس نے مار کے مجھے یہ ناک کی اڈی تو اور دی تھی بچے رابطہ کرتے ہیں آپ سے بھی بچے بڑے بیٹوں کو آت پہ کیا ہوئے تو چھوٹے تو گاؤں شاؤں جاؤں تو ملتے رہتے ہیں لوگ بتاتے رہتے ہیں ان کے بارے میں وہ بھی کہتے ہیں ہم بڑے ہوں گے تو ماں کو ڈنڈ لیں گے بیٹی وی بیٹا وی ایک میرا بیٹا ہے اس کا نام ہے جرنل صاحب شہر جار میں اسے بہت پیار کرتی ہوں نا تو میری طرف سے اس کو اگر سن رہا تو بہت بہت پیار سلام دیتی اسے میں تو ابھی میں جاؤں پہ جا رہی ہوں نا تو پہلے تو پندرہ زار میں گزارہ ہوتا تھا اب نہیں ہوتا اتنے قرائے بڑھ گیا جب سے کرونا آیا نا اتنا مگاہی ہو گیا راشن وغیرہ چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں بران خیال سے باتیں کرتا ہے تو غریبوں کے لیے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں مگاہی کام کرے غریبوں کے لیے روٹی خانہ بھی اس نے مشکل کر دی ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ خاتون موجود تھی ان کی جو اولاد ہے یہ ان کے پاس نہیں رہتی ہے ان کے حزبن کی طلاق ہو گی تھی جس کے بعد ان کی تمام اولاد جو ہے وہ ان کے حزبن کے پاس ہے لیکن بتا رہی تھی کہ یاد بہت آتی ہے یہ جاتی ہے ان سے ملنے کے لیے اور کبھی جو ہے وہ بھی ان سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ملنے نہیں دیا جاتا اس والے سے بتا رہی تھی اور کافی جو ہے دکھی بھی ہو گی تھی بیچ میں کیونکہ ظاہر ہے ماں کی جو محبت ہے وہ الگ ہوتی ہے اس کا کوئی سانی نہیں ہوتا دن میں ادھر سے جا رہی تھی ڈیوٹی پہ تو میرے دونوں بیٹے سٹاپ پہ کھڑے پھر اس کو میں نے کہا گاڑی روک دونا ان کو گاڑی روک کیا کہ جو اٹھ پول ہے میرے بانجے ہیں تو پھر میں دونوں کو ملی ہوں چھوٹا جرنل صاحب بڑے کو کہتا ہے امی کو امی کو پانچ سو رپیا دے پھر باپ کو کہتا ہے امی امی سٹاپ پہ ملی ہے تو باپ نے بھیجا جاؤ چکن لے کے آؤ مہمان آ رہے ہیں تو کہتا ہے وہ تو امی کو دے دیا پانچ سو رپیا تو دونوں بائی موٹ سیکل پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں پھر جرنل صاحب نے پھر مجھے بلایا امی پھر اسے کہتا ہے کہ یہ پانچ سو رپیا امی کو دے دو میں نے کہا میں نے میرے پاس پیسے ہیں پھر اس نے بڑے نے دیا وہ بڑا اس دن ابھی میں اس کا ہسپٹل میں پتہ کرنے گئی تھی تو اس نے میری طرف دیکھا تھا اسے آنکھیں باند کر دی تو مجھے ادھر سے پتہ چلا تو میں عملنے والے سارے کٹھے ہوگے رو رہی تھی میں نے کہا مجھے جہاز پہ بٹھا دو میں جلدی پہنج رہی تو میرے بیٹے کے اس کے میرے جو میاں کا بانجا تھا اس نے دو فیر مارے تو میں ادھر گئی تو پھر میں نے اس کو گالیاں وغیرہ دی اندر نہیں جانے در تھے بچہ سیریسا میں نے پھر شیشے شوشے توڑے تو ان کو جین کا باپ کہتا ہے چلو اسے نکالو بار ہمارے ایسے کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر میں نے اس کو پھر کہا میں نے کہا اس نے اپنی بہن کے بچھے میرے سے ایسا کیا میں بیٹے کے بچھے پھر بھی آگی بیٹا ٹھیک ڈھاک تھا نلکی نگی تھی اندر سے زہر میں کر رہا تھا تو اس نے مجھے آپ جتنا جتنے آپ ہے چودہ کر کے ابھی نوکری کر رہا ہے تو جب میں ادھر گئی تو پھر اس نے میرے طرف نومی نے دیکھا تو آنکھیں باندھ کر لئے پھر لوگوں نے مجھے کہا گارڈ نے کہا آپ پنڈی سے آئیں میں نے بتایا ہمارا یہ مسئلہ ہے تو گارڈ نے کہا اتنی دور پنڈی سے آئیں ایک سیکنڈ کے لئے آپ نے دیکھا آو ابھی داس منٹ پھر باپ دیکھ لو تو میں نے کہا اس نے آنکھیں باندھ کر دی اس کے باپ نے کہا ہمارے سے کوئی رشتہ نہیں نکالو اسے پار وہ میں نے اس کی بین کو درگالیاں دی تھی میں نے کہا تھا اس کنجلی کے جا کے مچارے چھوری سے کار کے قتل کر دوں گی میرے بیٹے کو کیوں فہر مارا میں کہا میرے بیٹوں کے ٹکڑوں پہ پلے تو اٹھ کے میرے بیٹے کو ہی مارا تو پھر بھی اس کن کا مامو ہے نا اس کے نومی کے باپ نے ایسے بازو کھڑے کیے تو باندھے نے مامو کو فہر مار دیا اس کو بازو میں لگا تو میرے بیٹے میں وہ کھانا کھا رہا تھا یہ ادھر نو لکھا ہٹل نہیں ہے اس کا واقعہ ہے تو اس نے نومی کے ادھر پیچھے آیا چوری کھانا کھارتا ہے ادھر پیٹ میں دو فہر مارے میں دو مینے قرار کی قسم سو ہی نہیں ہوں نہ کھانا کھایا میں دو مینوں کے بعد کھانا پا جا رہی مجھے سب کہتے ہیں گاؤں سے بھی دوسرے بچے بھی امی نومی ٹھیک ہے کام پہ بھی جاتا ہے تو ڈوبائلوالا کنجین ہیر بنا میری بابی بتاہا رہی تھی بابی بھیک تھا بابی بھی مارے بے ٹاکس جاwośćجائے تو کہا رہی تھی نومی کی نوکری بان گئی ہے تو بس بڑا نہیں مرےتے میرے سا جلتا میں پھر بھی کہتی میرے بیٹے بشاک مجھے جوتے بیمارے میرے بیٹے ہیں میرے بیٹوں کا کوئی بات نہ کرے کوئی نام نہ لے بیٹیوں سے بھی پیار کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ دیدہ ہو گئی ہیں اور ہمیں ساری سٹوری بتا رہی انتھی لیکن ماں کی محبت ہے وہ الگ ہوتی ہے اس والے سے بتا رہی انتھی کہ اگر ان کے بیٹے یہ دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کم از کم اپنی والدہ کو اپنے ساتھ رکھیں جنہوں نے بچپن سے لے کے اب تک آپ کو پالا ہے آپ کو بڑا کیا ہے اور اسی کے گود میں آپ لوگ بڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ ان کے آنسو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو تو کم از کم ان سے رابطہ رکھیں اور رابطے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے پاس رکھنے کی کوشش کریں اپنے اوست عبور ایرہ کو اجازت دیجئے نئی سٹوری کے لیے اللہ حافظ